موسیقی کی کوشش کی تھی اس کی رییکشن میں ربات میں اسلامی سربراہوں کا اجلاس ہوا اور یہ تنظیم وجود میں آئی انیسے چوہتر میں ایک سربراہ کانفرنس اوائیسی کی لاہور میں بھی ہوئی اور اس کے بعد عام پاکستانی جو ہے وہ اس کی اہمیت سے آگاہ ہوتا رہا انہیں کیاون سالوں میں ایک سال پہلے تک پاکستان کا ایک نکتہ ہوتا تھا کشمیر کہ وہ ہر کانفرنس جو بھی ہوگی سربراہ کانفرنس ہو یا وزرائے خارجا کی کانفرنس ہو اس میں کشمیر بطور ایجنڈا شامل ہوگا اور ایسا ہوتا تھا اور اوائیسی والے کھل کے مضمت کرتے تھے کشمیر میں جو کچھ ہوتا رہا تو ظاہر ہے ہم نے اسے فور گرانٹڈ لیا کہ یہ اوائیسی کے مستقل ایجنڈے کا حصہ ہے لیکن پچھلے دو تین سالوں سے جو ریجنل اور جیو پولٹیکل سیچویشن تبدیل ہوئی ہوئی تو اس سے احساس ہوا کہ اب ہم کسی بھی چیز کو کسی بھی سفارتکاری کے نکتے کو فور گرانٹڈ نہیں لے سکتے اس کا پہلا ثبوت پچھلے سال مارچ دوہزار انیس میں ملا جب اوائیسی کی وزرائے خارجا کی کانفرنس ابو دہبی میں ہوئی پہلی اور دو مارچ کو اور بھارت کی وزیر خارجا تھی اس وقت جن کا بعد میں انتقال ہو گیا سشمہ سوراج ان کو سپیشل گیسٹ کے طور پر مدو کیا گیا پاکستان غالباً انویر تھا یا بھوچکہ رہ گیا تو ہمارے جو وزیر خارجا تھے شاہ محمود قریشی وہ غصے میں آ گئے وہ نہیں گئے اور ایک لور لیول کا جو پاکستانی وفت ہے اس نے پاکستان کی نمائندگی کی اس سے ہم لوگوں کو پتا چلا کہ یہ فاصلے پیدا ہو گئے ہیں اور بڑھ رہے ہیں پھر پانچ اگست کو دوہزار انیس کو بھارت نے جو کشمیر محمودہ کشمیر کا رہا سہا خود مختارانہ تشخص تھا وہ بھی ملیان میٹ کر دیا اس کے بعد پاکستان نے مطالبہ کیا کہ او آئی سی کا غیر معمولی جو اجلاس ہے وہ طلب کیا جائے جس کا یک نکاتی ایجنڈا ہو کشمیر لیکن سعودی عرب نے کھل کے تو نہیں اور سعودی عرب اور اس کے حامیوں نے کہا کہ شاید یہ ممکن نہیں ہے اس لیے کہ اس وقت تعلقات بھارت اور خلیجی ممالک کے وہ ایک نیا ٹرنل لے رہے تھے اس کے بعد کواللنپور میں ایک سربراہ کانفرنس پیرلل اس کا اعلان ہوتا ہے پاکستان ترکی اور ملیشیا اس کے کو ہوسٹ ہیں سعودی عرب پاکستان سے رابطہ کرتا ہے اور یہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر امران خان کواللنپور کانفرنس میں نہ جائیں تو ہم کشمیر پہ ایکسٹر آرڈنری اجلاس او آئی سی کا اس کا مطالبہ کریں گے اور وہ اجلاس ہوگا امران خان نہیں گئے لیکن او آئی سی کا ایکسٹر آرڈنری اجلاس بھی نہیں ہوا میں یہ ساری تقریر کیوں کر رہا ہوں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ایجنڈے میں کشمیر آئے نہ آئے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن پچھلے ایک ڈیڑھ سال میں پاکستان کی ڈپلومیسی کے ساتھ جو کشمیر کے معاملے پہ ہوا ہے اس کی وجہ سے سیچویشن بڑی ایکسٹر آرڈنری ہے اس کی وجہ سے اب جو کل اور پرسوں یعنی ستائیس اور اٹھائیس نومبر کو افریقی ملک ہیں نائجر نائجیریہ سے کنفیوز نہ کیجئے کا نائجر ایک الگ ملک ہے اس کے دارالحکومت نیامے میں سینتالیسویں وزراء خارجہ کانفرنس ہو رہی ہے او آئی سی کی میں نے نہ پاکستانی میڈیا پہ ادبار کیا نہ بھارتی میڈیا پہ ادبار کیا میں سیدھا گیا او آئی سی کی ویب سائٹ پہ اوفیشل ویب سائٹ پہ تو کل کی جو کانفرنس ہے اس میں سیکریٹری جنرلڈ ڈاکٹر یوسف الاسمین نے ایجنڈے کی وضاحت کی ہے کہ نہ صرف مسئلہ فلسطین اسلامو فوبیہ دہشت گردی جیسے موضوعات زیرے بحث آئیں گے بلکہ او آئی سی کے جو ممبر ممالک نہیں ہیں ان ممالک میں مسلمان اقلیت کے حالات جو ہیں وہ ہوں گے زیرے بحث آئیں گے روہنگیہ کے مسلمانوں کا معاملہ نام لے کے کہا گیا ہے وہ زیرے بحث آئے گا اس کے علاوہ تہذیبوں زقافتوں اور مذہب کے درمیان مقالمے کے فروغ کے طریقے بھی زیرے بحث آئیں گے سائنس اور ٹیکنالوجی میڈیا پہ بھی بات ہوگی کشمیر کا نام نہیں ہے جبکہ پاکستان کا دفتر خارجہ اور پاکستان کے وزیر خارجہ پچھلے دو تین دن میں سراحت کے ساتھ کہہ چکے ہیں کہ کشمیر او آئی سی کے ایجنڈے کا مستقل حصہ ہے سوال ہی ہے کہ اگر یہ او آئی سی کے ایجنڈے کا مستقل حصہ ہے تو نام جو ہے یہ جو آیا ہے سامنے پروٹوکول اس میں کیوں شامل نہیں ہے لیکن اگر اس کے باوجود کل یا پرسوں کسی قراردات کے ذریعے یا جو فائنل اعلان نامہ جاری ہو اس کانفرنس کا اس میں اگر کشمیر کا لفظ چمکتا دمکتا نظر آئے تو ہم ظاہر ہے کہ اس کو ایک بہت بڑی پاکستان کی کامیابی تصور کریں گے لیکن ابھی تک سوالیا نشان ہے دفتر خارجہ کے جو لوگ ہیں وہ بھی پلس شاہ محمد قریشی صاحبی وہ ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں امید ہے کہ کشمیر پہ کوئی ریزولوشن آ جائے گا توقع کی بات ہے کوئی قطیت کے ساتھ بات نہیں ہو رہی ہے یہ جو اس کا موضوع ہے وہ دہشتگردی ہے تو دہشتگردی میں جو کچھ مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے جی بلکل یہ ہو سکتا ہے لیکن وہی ہے تو اچھا اب میں ظاہر ہے کہ ہم ایک حد سے زیادہ اس کے اندر نہیں گھس سکتے کسی سفارتکار کو زہمت دینی ضروری ہے لہٰذا ہم نے آج سابق سینئر سفارتکار اور تجزیہ کار عبدالباسد صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ہمیں پروگرام میں جائن کرے باسد صاحب یہ بتائیے کہ میں نے اجسے سے بھی دیکھنے کی کوشش کی یہ ایجنڈا لیکن مجھے کشمیر کا لفظ ہوتا کہیں چمکتا وہ نظر نہیں آیا دفتر خارجہ بہت پور امید ہے کیا آپ کو بھی امید ہے کہ اگلے دو دن میں کبھی نہ کبھی کسی سیشن میں کشمیر ڈسکس ہوگا بہت شکریہ صاحب مجھے پروگرام میں لانے کا میں اپنا جواب ایک شیپو کے طور پر اپنا ایک قطع ہے آپ نظر کرتا ہوں اور وہ کچھ یوں ہے کہ احساس زیاں ہوگا تو کچھ بات بنے گی ورنہ کسی صورت میں بھی کیا بات بنے گی منزل کا نشان کو ان رستوں کا پتہ ہے ایسے میں بھلا کیسے کوئی بات بنے گی دیکھئے معاملہ کچھ یوں ہے ہماری سفارتکاری کا جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے اس سے پہلے بھی کچھ پروپلمس یقینی طور پر تھے لیکن مسئلہ یہاں پہ کچھ ہوئے ہے کہ ہماری جو اس وقت ڈپرومسی ہے اس کو ہم نے ایک ایوینٹ سمجھ لیا ہے حالانکہ سفارتکاری ایک بروسس کا نام ہے اور پھر دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے سبسٹینس اور آپٹکس میں کوئی فرق نہیں رکھا آپٹکس کی ایک شلف لائف ہوتی ہے بغیر سبسٹینس کے اگر سبسٹینس نہیں ہے تو آپٹکس پھر صرف ڈومیسٹک کنزمشن کے لیے رہ جاتے ہیں اور یہی معاملہ اس وقت کشمیر کے حوالے سے بھی ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پانچ آگست دو ہزار انیس کو جب بھارت نے غیر آئینی غیر قانونی اقدامات کشمیر کے حوالے سے لیے تو ہمارے وزیر خارجہ اس پر جدہ میں موجود ہیں حج کیلئے گئے ہوئے تو آنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ کانٹائٹ گروپ جو آئی سی کا اس کی میٹنگ کر لیتے ہیں تو چھے آگست کو جدہ میں آئی سی کانٹائٹ گروپ کی میٹنگ ہوئی جو کہ جس میں نائجر بھی ہے آزربائی جان، ٹرکی، سعودی ریپی اور پاکستان یہ پانچ ہمارے ہیں تو ہم نے جو آؤٹکم ڈاکومنٹ اس آئی سی کانٹائٹ گروپ کا تھا جو کہ ہر سال ہی ملتا ہے سال میں دو دفعہ ملتا ہے اس کو ہم نے تاریخی فتح قرار دے دیا تو جب ہم کوئی ایک منان ہو گیا کہ آئی سی کانٹائٹ گروپ جو ہے اس کا آؤٹکم جو ہے وہ تاریخی فتح ہے پاکستان کے لیے تو پھر میں تو اس لقے سمجھ گیا کہ آئی سی کا سپیشل سیکشن نہیں ہونے والا اور کیونکہ آئی سی دیکھئے ریلیشنشپ ہیں بھارت کے ساتھ اور بھارت نے پیشتے جب سے موڈی سرکار آئی ہے خاص طور پر انہوں نے بہت کام کیا خلقیوں مالک میں میں آپ کو یہاں تک بتاؤں کہ پاکستان اور بہت اسپیس ہی ہے ہماری کاؤس پر انہوں نے ایک میتھولٹیکلی اس پر کام کیا ہے مثال کے طور پر جو ہماری ایکسپورٹس ہیں گلف کنٹری بھارت میں وہ ٹیریف لائنز جو پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے اپنی وہاں ان کو اتنا سب سے ڈائز کیا ہے کہ ہماری ساری ٹیریف لائنز اس وقت نون کمپیٹیٹیو ہو چکی ہیں پھر لیبر مارکٹ جو ہے اس پر انہوں نے خاص توجہ دی تو ہمارے تعلقات جو ہیں بتو آئی سی کا جو آپ نے ذکر کیا ہے یقیناً مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جو آؤٹکم ڈاکومنٹ نکلیں گے نیامے سے ان میں کشمیرہ کہیں نہ کہیں ذکر ضرور ہوگا دو تین ریزولوشنز ہی پاس ہو جائیں گی پر وہی چیزیں ہیں جو پچھلے چالیس سالوں سے ہو رہی ہیں کوئی نئی چیز ہمیں نظر نہیں آئے گی کیونکہ اس وقت وہ اپیٹائٹ نہیں ہے او آئی سی میں اور خاص طور پر جو میجر کنٹریز ہیں کہ وہ بھارت کے خلاف ایسی بات کہیں جو ان کے بائلائٹر ریلیشنز پر اثر انداز ہو پھر ہمارا تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ملٹی لیٹر فورمز ہیں مثال کے طور پر او این ہے او آئی سی ہے ہیمن رائٹس کانسل ہے ان کے جو فیصلے ہیں وہ جنیوہ میں ہوتے ہیں یعنی یوہ میں ہوتے ہیں جتہ میں ہوتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے ملٹی لیٹرل ویکیو میں کام نہیں کرتے ملٹی لیٹرل کو ایفیکٹیو بنانے کے لیے وہاں پہ پوزیشن حاصل کرنے کے لیے بالیٹرلی کام کرنا پڑتا ہے ہم نے وہ کام کیا نہیں اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہاں ایسی آپ کے لیے کوئی کام کرے گی یا یو این فر ڈاٹ میٹر آپ کے لیے کوئی پوزیشن لے گی یو این سیکیورٹی کانسل کوئی پوزیشن لے گا تو یہ بڑا ادھر خون جھگر دینا پڑتا ہے جب پرامسی میں اس فروسس کو ایسیکٹیو بنانے کے لیے اپنی پوزیشن بنوانے کے لیے جان کا کام کرنا پڑتا ہے ہمارے ہاں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کر لی باسے صاحب دنیا بدل گئی ہے یہ ہماری کپیسٹی کا مسئلہ ہے کپیسٹی کا ہی مسئلہ ہے ہمارے ہاں جو آرگنائزیشن ویر ویڈال ہے وہ ہی نہیں ہے ہمارا فورن آفیس کی اگر آپ آرگنائزیشن دیکھ لیجئے تو وہ ہی ہے جب میں نے آج سے چھتیس سال پہلے فورن آفیس جوائن کیا تھا اب اپنے سپوکسمن آفیس دیکھ لیجئے اس میں مطلب وہ آفیس جو ہمارا سپوکسمن ہے دنیا میں کہاں ایسی چیزیں ہوتی ہیں دنیا بہت بدل گئی ہے ہمیں وقت کے ساتھ آپ کو بھی تبدیل کرنا ہے جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے دیکھئے مثال کے طور پر اتنی انکنسسنسیز ہیں ہمارے سارے بیانیے میں کہ کوئی حد نہیں ہے پانچ آگرز سے پہلے موڈی ساتھ کے الیکشن کی توائیں مانگی جا رہی تھی اس حکومت کی طرف سے ان کو ویلکم کیا جا رہا تھا کہا جا رہا تھا کہ ان کا دوبارہ منتخب ہونا کشمیر کے لیے بڑا اچھا ہوگا پانچ آگرز تو ہمیں معلوم ہوا کہ پرائیم منسٹر موڈی جو ہیں وہ فاشسٹ ہیں یہ باتیں تو ہمیں پہلے بھی معلوم نہیں ہوا رہا مطلبہ اگر آپ کو کم از کم جو میرے میسیجز سے دنیلی سے وہی پڑھ لیتے تو آپ کو انتازہ ہو جاتا کہ موڈی صاحب کہاں کھڑے ہیں اور میں پچھلے چار سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ خدارہ خدارہ کیونکہ آپ نے کپیسٹی نہیں ہے فارنم منسٹر کے پاس ٹائم نہیں ہے اور پھر دوسرا آپ دیکھئے کشمیر کے ساتھ جو مزاق انہوں نے کیا ہے دنیا آپ نے خود کلیبیلیٹی روس کیا مثال کے طور پر دیکھئے انہوں نے ایک سال لگایا کشمیر کی پارلیمنٹری کمیٹی کا شیرمن متخب کرنے کے اور جب فخر امام صاحب کو لگایا تو سال کے اندر اندر کو مستہ بنا دیا اور پھر شہریارہ فریس صاحب کو لگا دیا میرا ان دونوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے لیکن میں آپ اس سے پرپس بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر اتنا امپورٹنٹ ہوتا تو آپ آتے ہی پہلا کام بھی کرتے ہیں پارلیمنٹری کا کشمیر کا شیرمن لگاتے وہ آپ نے پورا ایک سال اس پر لگایا پھر اتنی ان کنسسٹنسیز ہیں آپ کے بیانیے میں جو آپ نے باتیں فرمائی کولولمپور سے لے کر پھر او آئی سی میں دیکھئے بہت سی جویں ڈپنومسی میں بہائنڈ سیس کرنی پڑتی ہیں اب مثال کے طور پر ہمارے وزیر خاضر ٹیلیویجن پہ آتے ہوں اور کہتے ہیں کہ اگر وہ آئی سی نہیں کرتا کشمیر پہ کانفرنس تو ہم کوئی سیپرٹ آوٹ اف دو آئی سی چلے جائیں گے آپ کس کو پریشر میں ڈانے کی کوشش کر رہے ہیں اگر آپ یہ بیانیاں سعودی ایروں کو پریشر میں ڈانے کیلئے کر رہے تھے تو معافظت کے ساتھ یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا نہیں کاؤنٹر پروڈکٹیو تو بہت چھوٹا لفظ ہے باسد صاحب یہ تو مکمل طور پر بیک فائر ہوا ہے یہاں پر ایک وقفہ لکھتے ہیں اور وقفے کے بعد پھر آپ صاحب کے ساتھ گفتگو جائے رہے گی ویلکم بیک اور ہم بات کر رہے ہیں کہ او آئی سی کے ایجنڈے پہ کشمیر کیوں نہیں ہے اس دفعہ جو وزراء خارجہ کا اجلاس کل سے شروع ہو رہا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سفارتکار کیوں ہے یا نہیں ہے باسد صاحب جو فورن آفس کا ریاکشن آیا ہے اس نے خاصا سرپرائز کیا ہے عموماً فورن آفس جو ہے بڑا گارڈیٹ قسم کا ریاکشن دیتا ہے اور آپ سے بہتر کون یہ بات جان سکتا ہے مگر آج جو ریاکشن آیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ انڈین پروپیگینڈا ہے افواہیں ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے حالانکہ ایجنڈا بلکہ سامنے ہے یہ لینگویج سوفٹر بھی ہو سکتی تھی ڈپلومیٹک بھی ہو سکتی تھی رادہ دین کہ آپ بالکل یہ ایک افینسی پہ چلے جائیں کہ یہ صرف انڈیا کا پروپیگینڈا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ دفتر خارجہ اوور دا ایئرز جو ہے ان کو ڈپلومیسی میں جیسے آپ خود بات کر رہے تھے کہ فرق پڑا ہے اس طرح کا افینسیف کی ضرورت کیا ہے فینس میں فرق پڑا ہے یا نہیں نہیں دیکھئے جہاں تک اس وقت تو آئی سی کا جلاس ہو رہا ہے نیامے میں مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ٹریڈیشنلی جمعہ کشمیر پہ جو قراردادیں آتی رہی ہیں وہ تو آئیں گی اس میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے جنڈا میں ہو کے نہ ہو اسے فرق نہیں پڑتا وہ ریزولیوشنز بہارل آ جائیں گی اور جو آؤٹکم ڈاکومنٹ نکلے گا اگر نکلے گا نیامے ڈیکلیریشن تو اسے بھی جو کشمیر پہ اینڈاڈائن قسم کی سٹیٹمنٹ آتی ہے وہ بھی آ جائے گی وہ مسلم بات کریں گے وہ انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ یوزیلی ایک پیراغراف ہوتا ہے وہ اس میں شامل ہوگا لیکن کوئی سپیشن سیشن ڈسکرشن نہیں ہوگی جمعہ کشمیر پہ یہ بات بالکل تیہ ہے ہمارے فورنڈ منسٹر یقیناً اپنی تقریب میں جمعہ کشمیر کا ذکری بھی کریں گے پانچ آگست کے حالات کے بعد سیشن ہوگا تو فورنڈ منسٹر اپنی تقاریم میں یہ دو تین فورنڈ منسٹر یقیناً کشمیر کا ذکر کریں گے لیکن کوئی سپیشن سیشن نہیں ہے کشمیر پہ باسد صاحب ایک ریپورٹ کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ توقع ہے جو اوائی سی نے ایک اپنا سپیشل ریپریزنٹیٹیو کشمیر میں تائنات کیا ہے وہ کوئی ریپورٹ لے کریں گے جس میں اوائی سی وہ بتائے گی کہ کس طریقے سے انڈیا نے غیر قانونی طور پر مقبوضہ کشمیر کو اپنا حصہ بنایا ہے یہ ایک اوائی سی کے special انوائیں ہیں سیکٹری جنرل کے اوائی سی کے بھی نہیں ہیں اوائی سی کے سیکٹری جنرل کے special انوائیں ہیں جامو اور کشمیر وہ اپنی ریپورٹ پیش کر دیں گے پہلی بھی کرتے رہے ہیں کوئی نئی بات اس سے بھی نہیں اور پہلی دفعہ نہیں ہوا اس سے پہلے بھی اوائی سی کے سیکٹری جنرل کشمیر پہ اپنا انوائی لگاتے رہے ہیں یہ کچھ پہلی دفعہ نہیں ہے اور اس قسم کی تریڈیشنل ریپورٹس آتی رہی ہیں تو میں ان کو اتنا سکت اتنا ویٹ نہیں دیتا اصل معاملہ یہ ہے کہ اگر OIC ایک سپیشل سیشن کر لیتی جو ہماری کوشش ہونی چاہیئے تھے کہ پورا گھینٹہ دو گھینٹہ صرف کشمیر پہ بات ہوتی وہ سیشن ہمیں نہیں مل پایا بات قسمتی کے ساتھ باسد صاحب باسد صاحب اب OIC سے آگے بڑھتے ہوئے لیکن مسئلہ کشمیر کو ہی مدنظر رکھتے ہوئے لوگ اس سے کہتے ہیں کہ دیکھیں پرابلم بتانا یا کرٹیسائز کرنا تو بڑا آسان ہے حل کیا ہے ابھی جو سینیریو ہے کہ جہاں تک مسئلہ کشمیر کی بات ہے تو ہمارا مخالف بدقسمتی سے بھارت ہے which is a much bigger country much bigger economy اور جیو پولیٹکلی بھی ظاہر ہے کہ دنیا میں اس کی ہمارے سے زیادہ اہمیت ہے for most of the world اب اس سے تو بڑا ظاہر لگتا ہے کہ the odds are stacked against us تو آپٹکس سے آگے ہم کونکریٹ لیول پر ہم مسئلہ کشمیر پر کچھ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں یا یہ ہی بہتر ہوگا کہ ہم اس ایشو کو نہ ہی ویز کریں پھر انٹرنیشنل فورمز پر اگر یہ ریاکشن آنا ہے نہیں پہلے دیکھیں کونو صاحب بہت کچھ ہو سکتا ہے دیکھیں اگر پاکستان کے حالات بہتر ہوتے ہم ایکنومیکلی بہت اچھے رہ ہوتے تو پھر تو شاید ہمارے لیے کچھ چیلنج زیادہ نہ ہوتا چیلنج ہمارے لیے اسی لیے ہے کہ ہم اندر سے بھی ویک ہیں ہماری وہ ایک کلاوٹ نہیں ہے انٹرنیشنلی جو بھارت کا ہے اس لیے ہمارے لیے چیلنج بھی زیادہ ہے تو اس چیلنج کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے جو بھی ہمارے زمینی حقائق ہیں جو بھی ریالٹیز ہیں ان کو سامنے رکھ کے اپنی لیمیٹیشنز اپنی سٹینڈز کو سامنے رکھ کے ہمیں اس ساری چیز کو اسٹیٹیجائز کرنا چاہیے بدقسمت یہ ہے کہ اس وقت آپ کے پاس کوئی مربوط حکمت عملی نہیں ہے کہ آپ نے انٹرنیشنلی کیا کرنا ہے بغبوزہ جمع اور کشمیر میں آپ نے کس طرح پولٹیکل جو ریزسٹنس ہے اس کو کس طرح آرگنائز کروانا کرنا ہے کیونکہ ہمارا بھارل ایک رول دو رہا ہے کوئی مانے نہ مانے ہم نے پولٹیکل مورل اور ڈپلومائٹک سپورٹ تو دینی ہے تو ہم نے کس طرح ایک قسم کی حکمت عملی ہماری کیا ہے ہم نے پھر دیکھئے بہت سے مسائل چھوڑ دیا ہیں مثال کے طور پر 1974 کا جو انٹرم کونسٹیوشن ہے ازاہ جمع اور کشمیر میں کشمیر میں اس میں کیا کیا تبدیلیوں کی ضرورت ہے میں نے بہت سے سجیسٹنز دے رکھی ہیں حکومت وقت کو لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہاں پہ کوئی سبسٹنٹیو کام کرنے کے تیار ہی نہیں ہے ہم سارا کا ہمارا آپٹس کا میں آپ کو بھی اقین دلاتوں اگر ہم بائی لیٹرلی کام کریں تو بہت اسکوپ ہے بہت اسپیس ہے ہمارے پاس یہ الگ بات ہے کہ لوگ اس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں کہ بھی ہمارا کلاود نہیں ہے ہماری ایک ستاکی صدق حال ایسی نہیں ہے اگر یہ ساری ٹھیک ہوتی تو پھر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی پھر تو لوگ خود بخود نوٹس لے لے لیکن دپلومرسی میں تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے اپنا خون دینا پڑتا ہے تب کہیں جا کے ریزرڈ نکلتے ہیں پاکستان کا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہم نے کشمیر کے معاملے کو اون نہیں کیا اور خاص طور پر اس حکومت تو اچھتی ان بڑی توقعاتی خاص طور پر جب عمران خان صاحب آئے تو ہی ریش آر ٹو ساوڈے ریبیا یو اے ای ان کے ولی ٹراؤن پینسز یہاں پہ آئے تو ایک اچھا اسٹارٹ تھا ہم نے جو اسٹیس کی تھی انبیاء کو ہم نے وہ ٹرائی ٹو گیٹ ڈائج بیک لیکن وہ انیشن جو ایک اسٹیج تھا اس کو ہم پھر سسٹین نہیں کر پائے اور ہمارا مسال کے طور پر کشمیر میں آپ نے ہزاروں چیزیں کی پانچ اگس کے بعد آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہر ہفتے ہم آدھا گھنٹہ باہر نکلا کریں گے وہ ساری چیزیں کہا ہوں آپ بڑی جو ہے وہ ایک پرابلم آپ کی سنیبل نہیں رہتی چیزیں سنیبل نہیں ہیں آپ بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں تو یہ ساری اس لیے ہو رہی ہے کہ ہر چیز ذمسکل ہے کوئی آپ نے think through نہیں کیا بدقسمتی کے ساتھ کہ کس طرح ہم نے law warfare کیا کرنا ہے diplomatic site پہ مالک کو ہم نے contact کرنا ہے behind the scenes diplomacy کہاں کہاں کرنی ہے یہ ساری چیزیں interlinked ہیں امریکہ سے لے کر دیکھیں آپ امریکہ میں جولائی کو visit کر کے آئے تو آپ نے کہا پیزرنٹ Trump mediation کرنا چاہ رہے ہیں وہ ساری باتیں کہاں گئیں تو ہم نے اور پھر ہم نے بڑی inconsistencies دکھائی ہیں سارے کشمی کے معاملے بدقسمتی کے ساتھ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا میں بھی سوچتا ہوں کہ اگر ہم اپنا put our act together اور ہم ایک strategy صحیح معنی میں بنائیں تو ابھی بھی ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں بات سے صاحب اسی نکتے کے اوپر بات کریں کہ کیا اسٹرائی ہم بات کر رہے ہیں عبدالباسد صاحب کے ساتھ باسد صاحب اب کشمیر سے تھوڑا سا آگے بات کرتے ہیں پوری دنیا کا جو جیو پولیٹیکل نقشہ ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے US اور چائنہ کی رائیولی بڑھتی جا رہی ہے ابھی بھارت اور US نے بیکا پر بھی سائن کیا ہے تو ایک چٹیجک الائنس واضح ہمیں نظر آ رہی ہے یہاں پر ٹورڈز دی ایسٹ ویسٹ کی طرف دیکھیں اور میں گلف کی بات کر رہا ہوں تو وہاں پر بھی بہت تبدیلیا آ رہی ہے UAE کی جو ڈیل ہوئی ہے اسرائیل کے ساتھ سعودی عربیہ کے بھی جو تعلقات ہیں اور جائر ہے کہ یہ ایک نیکسس بن رہا ہے ایک سائٹ پر ایران کو کنٹین کرنے کے لیے اور ایک سائٹ پر ترکی کو کنٹین کرنے کے لیے تو یہ بلکل ویسے ہے جیسے ہماری چینیز دوست کہتے ہیں may you live in interesting times تو اب تو times اتنے interesting ہو گئے ہیں کہ پاکستان اس پورے بدلتے ہوئے نقشے میں کہاں فٹ ہو رہا ہے آپ کی نظر میں پاکستان کی دیکھی اپنی اہمیت ہے ہماری جیو ایکنومک جیو اسٹریٹیجک جیو ہماری لوکیشن ہے وہ اللہ تعالی نے بڑا کرنگ کیا ہمارا بنیادی جو مسئلہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید انٹرنیشن ریلیشنز ڈپراموسی جو ہے وہ زیرو سم گیم ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے ہمیں قطن اس بات پہ مرور نہیں ہونا چاہیے کہ اب بھارت کے تعلقات خلیجی مالک کے ساتھ مر گئے ہیں ہمارے پاس اسپیس تھی ہے اور رہے گی اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے اپنے انداز سے اس کو پاکستان دیکھئے اگر فی پیک فر ڈاٹ میٹر اگر فلیکشپ پروجیکٹ ہے بی آر آئے کا تو ہمیں اس سے بہت فائدہ اٹھانا چاہیے کیونکہ ہم شاید نہیں اٹھا پا رہے جس اٹھانا چاہیے پھر آپ کبھی پاکستانی ہیں آپ بات کرتے ہیں امریکہ کی امریکہ اس ہم کس طرح یہ جو ہمارا ڈائیسپورہ ہے یورپ میں امریکہ میں ہم نے کبھی صحیح معلوم بلائز ہی نہیں کیا ہم بار پاکستان کی پولیٹس کرتے ہیں میں ہمیشہ پاکستانی سے کہتا رہوں کہ آپ پاکستان کی پولیٹس نہ کریں پاکستان کے لئے پولیٹس کریں جہاں جہاں بھی آپ رہتے ہیں تو ہمارے مسائل میں آپ کو یقین بلا دوں کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے میں مطلب چیزیں بعض ایسی ہیں جو میں پبیلی کلی دسکس نہیں کر پاتا لیکن ہمارے سٹنس بھی ہیں باسی صاحب ایک مسئلہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کی فورن پولیسی کا جو بنیادی مسئلہ وہ یہ ہے کہ فورن آفس میں فورن پولیسی نہیں بنتی فورن آفس صرف ایمپلیمنٹ کرتا ہے نہیں اس میں یقیناً جو تعلقات ہیں پاکستان کے وہ کہیں نہ کہیں اس کا اثر ہوتا ہے لیکن آپ کو یہ بتاؤ میرا اپنا پیمتے سالہ جو ایکسپریئنس فورن آفس میں آئے میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے سالوں سے تیٹریوریشن انہوں میں آئی ہے ہم لوگ پرابلم کو ڈائیگنوز بھی نہیں کر پاتے خجار کہ ہم پرسکائب کر سکیں اس کے لیے بہت سے مسائل ہیں مثال کے طور پر دیکھیں فورن آفس میں اس وقت فائر فائٹنگ کرتا ہے کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہے ہمارے میریٹ نہیں دیکھا جاتا نیپوتیزم کا بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہم سوفراج جو جس جگہ کیلئے ضروری ہے وہاں نہیں بھیجوات ہے مثال کے طور پر دیکھیں اس وقت شاہ جی میں مجھے جہاں تک میری معلومات ہیں کوئی سفیر نہیں بھیجوار سکے فرانس میں ہمارا کوئی سفیر نہیں ہے بہت سی جگہیں خالی ہیں ہم نے سارا سسٹم ہے فورن پالیسی کے حوالے سے بہت سی ویکنس ہیں جب ہم آرگنائزیشنل ہی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت جو ہم حاصل نہیں کر سکتے ہمارے مشنز جو ہیں ہم نے صحیح جگہوں پر صحیح لوگ نہیں بٹھائے ہوئے تو بہت سے مسائل ہیں ایشوز ہیں اب کیا کیا جائے پھر اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرے جو ادارے ہیں وہ انٹرفیرنس کرتے ہیں کیونکہ اسٹیٹ کبھی ویکیوم پرداشت نہیں کرتا اسٹیٹ کا یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے وہ ویکیوم کوئی ادارہ اس کو پھرے گا اگر کوئی انسٹیوشن جس کی بنیادی ذمہ داری ہے وہ اپنا کام نہیں کر دا تو دوسرے انسٹیوٹ آکے اس سوال یہ اب آپ نے سنا وشا محمد قرحی صاحب کا انٹرویو بھی سنا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کی پر ایک تک جیسے بولتے تھے نا کنسسٹنسی اور لانگ ٹرم ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن لانگ ٹرم پلاننگ کے جرسیم ہی نہیں ہے جیسے انہوں نے ہماری ریلیشنشپ بھی ٹرانزیکشنل رہتی ہیں کہ ایک آپ کو پروجیکٹ مل گیا تو چلو وہ ملک اچھا ہو گیا دیگو بس جس طرح ہم اپنے گھر چلاتے نا ویسے ہی ہم اپنا فراند پالیسی چلاتے کہ جب تنخواہ آئے گی تو دیکھیں سبی بات چلے بکفا لے ویلکم بیک اور کرونا کی سور اتحال بد سے بتر ہو رہی ہے گزر سے چوبیس گھنٹے میں تین ہزار سے زائد کیسز آئے ہیں 3310 کیسز آچکے ہیں اور یہ سترہ جولائی کے بعد سے سب سے بڑی تعداد ہے آٹھ جولائی کے بعد سے جو ہلاکتیں ہیں وہ بھی خاصی بڑھ رہی ہیں مگر کرونا اگر بزد ہے تو ہماری پوزیشن بھی بزد ہے کہ انہوں نے جو جلسے ہیں وہ کرنے ہیں آج ایک جلسہ ہوا ہے لڑکانہ میں جہاں مولانا فضل رحمان صاحب نے ایک بہت بڑا کراؤڈ اکھٹا کیا امید ہے کہ وہاں کرونا بہت خوش ہوا ہوگا اس ساری صورتحال پر جو ایک اور خبر بھی آئی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی کے چئے پرسن ان کو بھی وہ بھی کرونا پوزیٹیو ان کا ٹیسٹ آیا ہے اور وہ انہوں نے خود کو کرنٹینہ کر لیا ہے مگر اپوزیشن ابھی بھی بزد ہے کہ جو اس اتوار کو ملتان میں جلسہ ہے وہ ہو کر رہے گا اور کل بھی سابق وزیر اعظم یوسف رضا گلانی صاحب کے سابزادے نے ایک وہاں جلسہ نکال لیا جلسی نکالی یعنی مرسائیکلوں پر گئے لوگوں کے ساتھ اور جو تصاویر آئی ہیں ضرار کسی نے الحمدللہ ماس نہیں پینا ہوا اور اگر پیناوا بھی ہے تو وہ گلے میں لٹک رہا ہے نہیں وہ تو وہ یہ والا ہے ہاں بلکل ایکزیکٹی جن سٹرپ والا بارال دیکھیں جب حکومت کی طرف سے کوئی مکس میسیجنگ ہوئی ہے یا ایس او پیس کی خلاف جہاں بھی ہو ہم نے تنقید کی ہے سب نے تنقید کی ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اب اپوزیشن کے جلسے چل دیں اور ابھی میں مولانا فضل ریوان صاحب کا جو لڑکانہ میں شہدہ اسلام کانفرنس کا جلسہ تھا وہ میں دیکھ رہا تھا چھے فٹ کیا بہت سے یہاں پر تو چھے میلی میٹر نہیں ہے ٹھیک ہے تو کیا جواز ہے آپ کا پھر دیکھیں اور جہاں تک آپ نے بھی بات کی کہ بلاول بھٹو زداری کو بھی کرونا ہو گئی ہے اور دعا کرتے ہیں کہ وہ جل سے اتیاب ہو جائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو پی 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 کا جو ففٹی تھرڈ فاؤنڈیشن ڈی ایونٹ ہے اس پر میں ویڈیو کے ذریعے خداب کروں گا لیکن جتنے بھی لوگ وہاں پر شرکت کر رہے ہیں وہ ماسک پہنے اور ایس او پیز کا لحاظ کریں یار ہم سب کو پتا ہے ایسا نہیں ہونے والا تو کیا اتنی کوئی اہم چیز ہے کہ آپ پوسپون نہیں کر سکتے دیکھیں تین مہینے پہلے کی سیچویشن بالکل مختلف تھی اب ہم بہت خطرناک جگہ کی طرف جا رہے ہیں اور اچھا آپ اپوزیشن کا موقف کیا ہے کہ نہیں سر this is for the greater good کہ اصل وائرس تو ہے امران خان کی حکومت وہی کوویٹ ایٹین جس کو کہہ رہے ہیں لیکن this is a weak argument کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہی سندھ کی حکومت تھی جنہوں نے ابتدائی سٹیجز میں لاکڈاؤن لگایا تھا اور ایم انٹین کہ اس کی وجہ سے چیزیں کنٹرول میں آئیں تھیں کچھ حد تک اب اگر وہی حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں جی آپ آرام سے جلسے کریں تو there is an element of hypocrisy in it اور ایم ایم ایس پانسیبل بات ہے میری نظر میں حکومت آپ کے دو جلسے ملتوی ہونے سے حکومت بچ نہیں جائے گی اگر حکومت نے کتنا حکومت گر جائے گی کوویٹ کا مسئلہ ہے کہ آپ selected ہو یا آپ چھوڑ ڈاکو ہو اس کو اس چیز کی کوئی تمیز نہیں ہے تو یہ جو ہماری positive rate اب 7.2% پر پہنچ گئی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو 10-15-20 تک پہنچائیں تو پھر بالکل آپ ایسے ہی چلتے رہیں اور میرا خیال پرائیم میریسٹر کو قبل از وقت یہ اعلان بھی نہیں کرنا چاہیے تھا کہ جی ہم کسی صورت میں فیکٹریاں اور کاروبار بند نہیں کریں گے انہیں کیا پتا کہ دو ہفتے بعد کیا صورت ہونے والی ہے کرونا کیا ٹرن لینے والا ہو سکتا ہے انہیں اپنے الفاظ واپس لینے پڑے اور اس انتہائی اقدام پہ بھی ہونا چاہیے تو میرا خیال ہے اس طرح کی بیانبازی سے بھی پریز کرنا چاہیے دیکھیں کوئی حتمی بات تو کرنا ہی نہیں چاہیے نا کرونا میں آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو آگے کیا کرنا پڑے گا فرنکل سپیکنگ ابھی ہم یہاں پر دیکھیں جو باتیں ہم مارچ میں کر رہے تھے کچھ باتیں سچ ثابت ہوئی اور کافی باتیں غلط ثابت ہوئی کیونکہ ہم اس وقت پتا بھی نہیں تھا ابھی بھی فرنکل سپیکنگ we are shooting in the air اور دوسری بات پر کافی کام بھی کیا ہے اور دکٹر فیصل سلطان کا میں interview پڑھ رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ second quarter of 2021 تک انشاءاللہ یہاں پر بھی vaccine دستیاب ہو جائے گی تو آپ کو اگر انتظار کرنا بھی ہے تو کوئی ازادہ دیر آپ کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو کام آپ جلسے میں کریں وہ آپ دل پر پتھا رکھے پریس کانفرنسز میں کرنا نہیں آن لائن آن لائن آپ ایڈریس کر لیں پورا میڈیا ظاہر ہے آپ کو پتا ہمارے پاس تو کانٹینٹ ہوتا نہیں تو ہم سب لائیف دکھائیں گے خوشی خوشی دکھائیں گے اور لوگ بھی دیکھیں گے تو تھوڑا سا اگر اس کو آن لائن لے جائیں بیراول بھٹو یا مریم نواز یا کسی نے بھی کرنی ہے مولانا صاحب نے بھی تو آپ آن لائن تقریر کر دیں آپ کے فالوئز تو دیکھیں گے نا جو آپ کی ٹارگیٹ مارکٹ ہے وہ تو دیکھیں گی تو ضروری ہے کہ ان کو خطرے میں ڈالیں سب جو ہیں وہ آ کر کے بس وہ جوشی لیں نعرے لگا دیں دو چار تو بھائی وہ نعرے بیک گراؤنڈ میں آپ ایسے چلا دیں آج کل تو بہت ایسی ٹیکنک سر آج کل آج کل جو جو سوکر میچز ہوئے ہیں آڈیونس کے بغیر تو وہ نعرے ریپورڈٹ تھے ٹھیک ہے نا تو آپ بھی یہاں پر کر دو ایک تالیوں کا بٹن دبا دو یا تالیہ بچا دو ایک گو نیازی گو کا بٹن دبا دو ٹھیک ہے لیکن ایک دفعہ پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ کس کو کہہ رہے ہو ایک بڑا مشہور ڈائلوگ ہے تو وہ آپ نہ حکومت سمجھتی ہے نہ اپوزیشن بس چلو اور کچھ نہیں تو دی جے بٹ کی کمائی تو ہو رہی ہے کسی کا تو بزنس چلے اب میں اجازت لے لوں آپ دونوں کی طرف سے یا اور باتیں کرنی ہیں لے لو تو پھر خدا حافظ